نمسکار دوستو میں آپ کا دوست عرون راٹھی آپ دیکھ رہے ہیں آسلائیو چینل آج ملاقات کراتے ہیں آپ کی ایک ایسے سخت سے جو جلے باغپت کے سوپ گاؤں میں ایک کسان کے گھر پیدا ہوا جس کے اندر ججبہ ایک کلاکار بننے کا آئیے ایک خاص ملاقات آکاس تومر جی سے تو آکاس جی جیسے آپ نے یہ لائن چوج کی کلاکاری کی تو آپ کے من میں یہ بات کیسے آئی اور آپ نے یہ لائن چوج کی جی من تو بچپن سے تھا اس لائن میں جانے گا لیکن کبھی لگتا نہیں تھا کہ ہم یہاں تک پہنچ پائیں گے ہمیسے یہی رہتا تھا کہ ایک کسان کے گھر کا بیٹا ہے تو کبھی اس لائن میں پہنچ نہیں پائے گا ہمیسے پیسے والے بندے سائد اس لائن میں پہنچ پاتے ہیں لیکن پھر تیرے دیرے پڑھائی پوری کی میں دہردون پہنچا وہاں جاگے ایک دو بندوں سے ملاقات ہوئی انہوں نے مجھے اس لائن کا لیے ساہز دیا کی بھئی اس لائن میں تم کام کر سکتے ہو ہمارے ساتھ کام کرو سائد تم اچھا کر لو دیرے دیرے وہ اپنے ساتھ مجھے لے گئے انہوں نے میرا پہلا سونگ لانچ کرایا اینڈ آف سکسٹین کے نام سے آیا تھا پنجابی سونگ تھا میرا اور اس کے بعد میں نے ہریانہ میں بھی ورک کیا اور ابھی میں نے نیا سونگ لانچ کیا ہے بیچارہ کے نام سے وہ بھی میرا پنیوں پنجابی سونگ ہے بیچارہ جی جی بالکل ابھی آکاش جی نے بتایا کہ ان کے من میں یہ بھی بھاونا تھی کہ یہ جو لائن ہے اس کو کیول پیسے کے بل پر حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن دہرہ دون میں ان کی ملاقات ہوئی کچھ خاص دوستوں سے اور ان کو انہوں نے سپورٹ کیا